اسلام علیکم امید ہے میرے سارے بین بھائی خیر خریت سے ہوں گے میرا نام محمد حسن ہے اور آپ میرا چینل دیکھنے حسن بڑھ سے بھی ہے سو گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گرین فوڈ کے بارے سے ہے یہ بڑھ کے لیے گرین فوڈ کون کون سے دینے چاہیے کس سیزن میں کون سا گرین فوڈ دینا چاہیے اور گرین فوڈ کے فوائد کیا ہیں تب سے بہلے گرین فوڈ میں ہم جو ہیں سلات کا پتہ، کھیرہ، بھرادنیا، پودینہ، پالا، گلوسان، پیون کے کئی نہ کئی میتھی بھی جو ہے استعمال ہو جاتی ہے اب ان کو سیزن وائز دینا چاہیے کیونکہ کچھ گرین فوڈ کی تاثیر جو ہے تھنڈی ہوتی ہے کچھ کی جو ہے گرم ہوتی ہے تو ہم پرفیر کرتے ہیں کہ سردیوں کے اندر جو ہے جیسے کہ ہمارا جو نیکس سیزن آنے والا ہے وہ سردیوں کا آنے والا ہے تو سردیوں کے حوالے سے ہم جو ہے پالک کا استعمال کر سکتے ہیں لوسن کا استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہم لوگ سلات کا پتہ، کھیرہ، ہرادنیا، پودینہ اس طرح کی چیزیں ڈال کے ان کی قوت مدافعیت بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ انسان ہے گرمی لکی ہے ہم لوگ تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں اپنے کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچانے کے لیے اسی طرح پرندیوں کے لیے بھی ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم گرین پوڈ کا استعمال کرتے ہیں گرین پوڈ کالونی میں یا کھیج میں رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح یا دوپیر میں دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے کے لیے رکھیں اگر تو ہوا میں نمی کی تاثیر زیادہ ہے تو پھر میں پریفیر کروں گا دو گھنٹے سے زیادہ گرین پوڈ نہیں رکھیں اگر آپ کے پاس ہمیڈیٹی لیول مینٹین ہے تو تین گھنٹے چار گھنٹے رکھیں کیج سے اٹھا لیں گرین پوڈ سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں وہ فوائد یہ ہیں کہ جو ہم ایکسرا سپنیمنٹس کیلشیم ویٹامین یا منڈرل کی کمی جو ہم پوری نہیں کر باتے ہیں وہ کسی نہ کسی گرین فوڈ سے پوری ہو جاتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے گرین فوڈ مکس کر کے ایک ساتھ دیں آپ ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ کینٹ کرتے رہے جیسے کہ آج آپ نے جو ہرا دنیا دے دیا کل آپ نے جو ہے کھیرہ دے دیا ہفتے میں دو سے تین بار دے دیں کافی ہے ایناف ہے ڈیلی بھی نہیں دیں یا ایسا بھی نہیں کریں کہ مہینوں میں ایک بار دے رہے ہیں ایک روٹین ایک شیڈول بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو سارے برڈز ہوں گے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کو کافی اثر دکھے گا بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ گین پوڈ رکھ رہے ہیں ہمارے برڈز نہیں کھاتے ہیں بھائی میرے سمپل سی یہ چیزیں ایک دفعہ بڈز کے سامنے رکھیں نئی عادت ہوگی دو دفعہ رکھیں تین دفعہ رکھیں چار دفعہ رکھیں دس دن رکھیں پندرہ دن رکھیں ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا برڈ خود با خود اس ٹیس کا عادی ہو جائے گا اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جس فنچیس کے لیے ہیں آپ کے بعد کوئی قسم کا پرندہ ہوں اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ ساری جو میں نالج دیتا ہوں اسپیشلی تھوڑا سا زیبرا فنچیس کے حوالے سے ہوتی ہیں لیکن یہ آپ سارے پرندہوں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو استعمال اگر تو آپ بہت زیادہ ایکسپرڈ ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کسی اپنے بڑے سینئر سے مشورہ لیں اپنے عریب قریب کے جو استاد ہیں جن سے آپ کانٹیک میں ان سے مشورہ لے کے ہمیشہ سارے کام کیا کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سیٹ اپ کس طرح کا ہے انڈور ہے آؤٹڈور ہے موسم کونسا ہو رہا ہے بارش کا ہے گرمیوں کا ہے سردیوں کا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کے آپ ہر چیز کو ایکولی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے نہ تو کبھی آپ کا برڈ ایکسپائر ہوگا اور آپ کے بریڈنگ ریزلٹس میں انشاءاللہ بہت زیادہ اچھے آئیں گے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پرٹ کرنا مت بھولیں اللہ حافظ